نمسکار دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اب یہ حال ہی میں کافی ایسی ریپورٹ سامنے آئی ہے جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ اور ایراکی گورنمنٹ کے بیچ میں ڈائیلوگ شروع ہونے والا ہے اور یہ ڈائیلوگ اس بات پہ ہوگا کہ کب اور کیسے امریکی سینہ ایراک سے باہر نکلے گی اب آپ سوچیں گے کہ امریکی سینہ ایراک پر کیا کر رہی تھی رسل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی اس نام سے ایک آتک کی سنگٹن دوہرہ شہدہ پندرہ میں کافی پرباہوں میں تھا اور اسی سے لڑنے کے لیے امریکہ اور اس کے کچھ سہیوگی دیشوں نے اپنی سینہ ایراک اور سیریا میں بھیجی تھی تب سے امریکہ کی سینہ ایراک پر موجود ہے اور ابھی حال فیلحال میں ایراک میں امریکہ کے لگ بھک پچیس سو سینک موجود ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو بڑی نورمل سی بات ہے کہ اب آئی ایس آئی اس ختم ہو چکا ہے تو امریکہ یہاں سے واپس جا رہا ہے لیکن ایسا ہے نہیں یہ ایک بہت ہی بڑے جیو پولٹیکل گیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے میں آگے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کا لاجر جیو پولٹیکل گیم کیا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے اوائل این نیشنل گیس کی ڈسکوری ہوئی ہے تب سے میڈلیش نام کا یہ ایڈیا دنیا کے مہا سکتیوں کے بیچ کا کھانا رہا ہے لی یہاں پر امریکہ اور سوویت یونین کی بیچ میں ہیستان چلی لیکن جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا اس کے بعد سے لگ بھگ ابھی تک امریکہ ایک سول سوپر پاورپ بن کر اس ایڈیا میں رہا لیکن اب اس تحتیتی ایسی نہیں ہے اب اسے لگاتار روس چین اور ایران سے ٹکر مل رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا ادھارن ہم نے اسرائیل اور ہماس وار کے روپ پر دیکھا ہے یہ ید کوئی ایک آئے ایک ہوا ید نہیں ہے یہ بہت ہی پلیننگ سے اور سوچا سمجھا کرایا گیا ید ہے اس ید کو کرانے کے پیچھے کا موٹیو ہے یہ جو اب انڈیا میں ہوئی جی ٹونٹی کی میٹنگ میں آئی میں کوریڈور نام کے پروجیکٹ کو سائن کیا گیا ہے اس کو نہ بننے دینا اگر یہ پروجیکٹ پوری طریقے سے بن جاتا تو اس کے دو فائدے ہوتے ایک تو امریکہ واپس میڈلیسٹ میں سٹرونگ ہوتا اور دوسرا چین کے بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو کو بہت تگڑا نقصان ہوتا جس وجہ سے یہ ید کرایا گیا اور جب سے یہ ید شروع ہوا ہے لگ بھک تب ہی سے ایراک میں امریکی سین اڈوں پر لگاتار ایرانی بیسٹ میلیٹنس گروپ حملی کر جائے ہیں ان کے جواب میں امریکی سینہ بھی ان کی اڈوں پر حملہ کر رہی جس وجہ سے ایراک میں کافی زیادہ بلٹ شیڈ ہو رہا ہے اور اسی بلٹ شیڈ کو دیکھتی ہوئے ایراکی گورنمنٹ نے امریکہ سے بات چیز شروع کیا ہے کہ آپ اب اپنی سینہ کو یہاں سے باہر نکالیے تو آپ یہاں پہ گیم سمجھئے ایران نے اتنے بلٹ شیڈ کرایا ہے کہ ایراکی گورنمنٹ نے خود امریکہ کو یہاں سے جانے کے لیے بولا ہے اور جب امریکی یہاں سے چلے جائیں گے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ویکیوم کریئٹ ہوگا اس کو بھرنے کے لیے یا تو روس آئے گا یا ایران خود آئے گا کیونکہ ایراک ایک ایسا دیس ہے جو ایران اور یو ایش دونوں سے ہی ایک اچھے رسطے انجوائے کرتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ میڈل اسٹ میں اور زیادہ کمجور ہو جائے گا اور روس اور چین یہی چاہتے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے گیم کا چھوٹا سا حصہ ہے تو یہ ہے ویڈیو کا اینڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تینک یو